یہ بتا دوں کہ ایک ایم ڈی کیٹ کا بھی مسئلہ چل رہا ہے کہ بہت زیادہ پریشان ہیں کہ ایم ڈی کیٹ کا کیا ہوگا دیکھیں اس کے دو حصے ہیں ایک وہ بچے ہیں جو تقریباً تیس فیصد بچے ہیں اور اگر ہم ان کے نمبر دیکھیں تو وہ پندرہ سے بیس ازار بچے بنتے ہیں وہ ہیں جو ہر سال اپنی امپروومنٹ کرتے ہیں آل دو وہ میڈیکل کالجز میں داخل ہو جاتے ہیں پرائیوٹ میں لیکن وہ چاہتے ہیں پبلک میں ہوں کیونکہ پرائیوٹ کی ظاہر ہے فی زیادہ ہے اور سٹیٹس وائز بھی وہ امپرووم کرنا چاہتے ہیں جو ان کا حق ہے اب انہوں نے ایک ایک سال پورے محنت کی ہوئی ہے اپنی امپروومنٹ کرتے میں اور اگر ایف ایس سی کو ابولش کر دیا جاتا ہے کسی بھی طریقے سے کسی بھی فارم میں جو کہ گورنمنٹ کا ڈیسین ہوگا کیونکہ ایف ایس سی تو ہم لیتے ہی نہیں ہیں تو ان بچوں کے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ بنے گا کہ انہوں نے پورا اپنا زندگی سٹیک پہ لگائی ہے اور یہ بہت ہی ہائی سٹیک اگزیم ہے اس میں سٹیکس بہت بڑی ہیں کہ یہاں بچے نے ڈاکٹر بننا ہے یا نہیں ایم ڈی کیٹ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے تو اس لیے میرے خیال ہے کہ ہم گورنمنٹ سے بھی ریکویسٹ کریں گے کہ وہ ان بچوں کی خاطر ریکنسیڈر کریں یہ سارا تو ایک تو یہ ہے اور ہمارا یہ کہنا ہے ہوگا کہ ایکول چانس ملنا چاہیے بچوں کو اپرچونیٹی تو گیٹ انٹو میڈیکل کالج جہاں تک ایم ڈی کیٹ کیونکہ ایم ڈی کیٹ یونیورسٹی آف ہیل سائنسز کی ذمہ باری ہے پنجاب میں اور اے جے کے میں اور بلوچستان میں کیونکہ ہم ان تین جگہ کے ایم ڈی کیٹ لیتے ہیں بینگ اڈمیٹنگ یونیورسٹی تو ہم انشاءاللہ کیونکہ پی ایم ڈی سی کے نمائندے کے طور پہ بھی ابھی میں ہی کہہ سکتا ہوں کیونکہ میں کانسل میں ہوں تو پی ایم ڈی سی کی بھی یہی وین ہوگی اور ہے اور ہماری بھی یہی وین ہے کہ وہ ایک میار پہ لیا جائے گا جیسے ہمیشہ لیا جاتا ہے ہو سکتا ہے ڈیلے کر کے لیا جائے ہو سکتا ہے اس کا طریقہ کار بدل دیا جائے اس میں ٹکنالوجی لیا جائے ابھی یہ اٹس ٹو پری مچور ہو سکتا ہے ہم کسی حد تک اس کا آن لائن کرنے کی کوشش کر لیں مگر ہوگا ضرور کیونکہ اس سے بہت سارے بچوں کو ایک opportunity ملتی ہے to compete in a very fair chance تو ہم یہی جائیں گے کہ وہ ہو اور properly ہو اور اللہ کرے کہ اس وقت تک جب تک ہم نے وہ لیں تو یہ covid ایک تاریخ کا حصہ بن چکی ہو تو پھر تو کوئی issue نہیں ہوگا لیکن یہ کہنا ابھی قبلیس وقت ہے کہ ہم کیا کریں گے لیکن ہم اپنے تیاری کر رہے ہیں mdcat لینے کی اور آپ بھی تیاری جاری رکھیں جو ہمارے طالب علم اور parents نے academies میں جانے کا ہم نے کبھی بھی recommend نہیں کیا اور ہم یہی ابھی بھی کہیں گے کیونکہ covid 19 میں ہم مبتلا ہیں تو آپ avoid کریں academies میں جانا آپ اپنے گھر پہ پڑھیں اور آپ کو پتا ہے کیا پڑھنا ہے اگر آپ کو ہم آپ کے لیے uhs اس دفعہ یہ کرے گی کہ خود tutorials ہم آپ کے لیے arrange کر دیں گے جو آپ کو confidence building دے گی ہم بہت جلد mdcat کی preparation کی ہم خود tutorials آپ کو ضرور دیں گے advice دیں گے اب اس کا بہت جلد آپ کو time table دے دیں گے اس لیے آپ please اپنے پیسے بھی بچائیں اور اپنے آپ کو بھی بچائیں گھر رہ کے آپ گھر رہ کے تیاری کریں شاید صاحب 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 موسیقا 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 موسیقا